بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیا نومولود کلام کرتا ہے یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہو اور بولے اور بات کرے ایسا صرف اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ممکن ہے ناظرین تاریخ میں نومولود بچوں کے کلام کرنے کی مختلف روایات اور تعداد ملتی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے چھے ایسے بچوں کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے ماں کی گود سے کلام کیا اور پیدائش کے فوراں بعد بولے اور بات کی ناظرین اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی گود میں تین بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی ناظرین اس حدیث شریف کی روشنی میں اور باقی روایات کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں چھے نومولود کلام کرنے والوں کا ذکر کریں گے نمبر ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ناظرین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا آپ کی والدہ بی بی مریم صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ نہ میں نے نکاح کیا اور نہ کبھی زنا تو فرشتے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں ناظرین پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو جب قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئی اور سوال کیا تو قرآن مجید فرکان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ صَبِيَّا مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے کلام کیا نمبر دو جُریج کی گواہی دینے والا بچہ ناظرین یہ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھتیس میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جُریج تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں اس پر ان کی والدہ نے غصے میں آ کر انہیں بددعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا مو نہ دیکھ لے جُریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاخشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور وہاں اس چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے جُریج پر یہ تحمت لگا دی کہ یہ بچہ جُریج کا ہے ان کی قوم کے لوگ آئے اور جُریج کا عبادت خانہ توڑ دیا انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑی اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ میرا باپ جُریج نہیں بلکہ وہ چرواہ ہے اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائے گے لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں مٹی ہی کا بنے گا نمبر تین ماں کو توکنے والا بچہ ناظرین بخاری شریف کی اسی حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی قریب سے ایک سوار نہائیت عزت والا اور خوش پوش گزرا اس عورت نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے اس عورت نے پوچھا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا نمبر چار مشاتہ فیرون کا بچہ ناظرین یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فیرون کی مشاتہ کا واقعہ ہے مشاتہ اس خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگی کرتی ہے فیرون کی مشاتہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ رب العزت کی نیک بندی تھی ایک دن فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا فیرون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاتہ میرے باپ یعنی فیرون کو خدا نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے تو فیرون نے اس مشاتہ کی اولاد سمیت اسے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا اس کی گود میں ایک بچہ تھا جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگے تو وہ مشاتہ گھبرا گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں خوف نہ کھاؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے اور اللہ رب العزت اس آگ کو ہمارے لیے سکون اور راحت والی بنائے گا نمبر پانچ اصحاب الاخدود والا بچہ ناظرین اصحاب الاخدود کے لغوی معنی اہل خندق کے ہیں اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ دو نباس کے حکم پر خندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا ناظرین اصحاب الاخدود کا واقعہ انتہائی طویل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ کی سورہ بروج میں ان کا تذکرہ موجود ہے اصحاب الاخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی تو اس کی گودھ سے بچے نے کہا کہ اے میری ماں خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو آپ حق پر ہیں بقول حافظ ابن حجر صحیح مسلم کی روایت میں سراحت ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا یعنی نومولود تھا نمبر چھے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ ناظرین زولیخہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناو سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا پھر جب خود زولیخہ آپ کی طرف لبکی تو آپ اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے اور زولیخہ نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زولیخہ دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زولیخہ نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف میں کس طرح باور کرلوں کہ تم سچے ہو تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں چار مہینے کا ایک بچہ ہے جو زولیخہ کے مامو کا بیٹا ہے اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے عزیز مصر نے کہا کہ یوسف بھلا چار مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے باواز بلند فسی زبان میں یہ کہا ان کان قمیسوہو قد من قبل فصدقت وہو من القاذبین و ان کان قمیسوہو قد من دبر فقدبت وہو من الصادقین گواہی دی کہ اگر ان کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف گناہگار ہے اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں ناظرین بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو